برازیل میں کیوں لگتا ہے سریام لڑکیوں کا بازار؟ دوستو آج ہم بات کرنے جارہے ہیں کہ ایسے دیش کے بارے میں جہاں پر لڑکیوں کا سریام بازار لگتا ہے ایک ایسا دیش جہاں پر لڑکیاں لڑکوں کو سریام اپنے جال میں پھساتی ہیں اس دیش میں دنیا کا سب سے بڑا عورتوں کا بازار لگتا ہے یہاں پر لڑکیاں کھلیام لڑکوں کو مسا دینے کے لیے رات بھر گھومتی رہتی ہیں اتنے ہی نئے یہ دیش سنیک آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس دیش میں ایک انوخہ فیسٹیول ریو کارنیول بھی منائے جاتا ہے اس دیش میں پولیس کار پر سوار ہو کر نہیں بلکہ بہنسے پر سوار ہو کر آتی ہے اس دیش میں سب سے زیادہ گھنے کا اتبادن بھی کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن اسی دیش میں مہیلائیں شادی کرنے کے لیے بھی ترس رہی ہیں چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں اس دیش کا نام کیا ہے شاید آپ پہچان گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں برازیل دیش کی یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر آپ کو سڑک پر چلتے ہی اینکونڈا کے درشن بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ہمارے دیش میں چلتے چلتے روڑ پر کتا یا گایا جاتے ہیں ویسے برازیل میں سڑک پر چلتے ہوئے اینکونڈا آ جاتے ہیں لیکن ان اینکونڈا کا جتنا بڑا سائز ہوتا ہے یہ کسی انسان کو آسانی سے کھا سکتے ہیں اور ایسے کئی قصے دیکھنے کو بھی ملے ہیں جب انہوں نے انسانوں پر حملہ کیا ہے اور انہیں اپنا بھوجن بنا لیا ہے کئی بار یہ پالتو جانوروں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور رہائشی علاقوں میں سے انہیں ریسکیو کیا گیا ہے برازیل دیش اینکونڈا سانپوں کی ادھیک سنکھیا کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے آگار کے انہکونڈا پائے جاتے ہیں جو کہ ایک انسان کو ثابت نکل سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ برازیل کو ٹرائب کنٹری بھی کہا جاتا ہے برازیل دیش میں آج بھی کئی سال پرانی جنجاتی نواز کرتی ہے جو کہ پوری طرح سے آج کے دنیا سے دور رہتی ہے ان کا آج کے سمیں اور دنیا میں کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے اور یہ ٹرائبز جنگلوں میں ہی نواز کرتے ہیں یہاں پر ستر سے بھی سیادہ ٹرائب موجود ہیں یہ لوگ برازیل کے جنگلوں یعنی کی ایمازون میں رہتے ہیں یہ اتنی خطرناک ہوتے ہیں کہ کئی بار ان ٹرائبز کے لوگ آسمان میں اڑ رہے ہیلیکاپٹر پر بھی حملہ کر دیتے ہیں وہ بھی دھنوش اور تیر سے ان جنجاتیوں کو باہر کے دنیا کے کسی بھی انسان کا دکھل بلکل بھی پسند نہیں ہوتا یہی کارن ہے کہ اگر کوئی انسان انہیں اپنے آس پاس نظر آتا ہے تو یہ اس انسان پر بھی حملہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس نہ پہننے کے لئے کپڑے ہوتے ہیں نہ ہی موبائل فون نہ ہی ٹی وی اور نہ ہی کوئی دوسرے انتر یہ جنجاتی آج بھی سالوں پرانی اپنی پربراؤں پر ہی چلی آ رہی ہے اور ایسی جیون یعاپن کرتی ہے کہ آپ اس بات پر یقین کریں گے کہ آج بھی برازیل کی پولیس کئی بار چوروں کو پگڑنے کے لئے بہنس کا استعمال کرتی ہے یہاں کے پولیس بہت ایڈوانس ہے اور زیادہ تر یہاں کے پولیس لیمبرگنی کھار کا استعمال کرتی ہے جو کی آپ کو سڑکوں پر گشت کرتی بھی نظر آ جاتی ہے لیکن کئی بار پولیس لیمبرگنی کھار کا استعمال کرتی ہے نظر نہیں آتی بلکہ بہنس کا استعمال کرتی ہے کیونکہ کئی سارے ایریا ایسے ہیں جو کی پوری طرح سے دلدل میں بنے ہوئے ایسے میں یہاں پر گارڈی اور بائیک کو چلانا ممکن نہیں ہے اس لیے پولیس بہتوں کا استعمال کر کے اس استعمال کرتی پر کابو پاتی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی چور کو پکڑنے پولیس بہت پر جائے گی تو اسے کیسے پکڑ پائے گی برازیل کے ریو کارنیول فیسٹیول کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں اس فیسٹیول میں لوگ سڑک پر نکل کر موج مستی کرتے ہیں نظر آتے ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی تیوہاروں میں لوگ جھاکیاں نکالتے ہیں اور سڑکوں پر موج مستی کرتے ہیں اسی طرح سے جب اس دیش میں یہ فیسٹیول چلتا ہے تو لوگ اپنے الگی ماحول اور موڈ میں ہوتے ہیں اور خوب انجوائی کرتے ہیں اس فیسٹیول کے دوران برازیل شہر دیکھنے لائق ہوتا ہے پورے شہر میں سجاوٹ ہوتی ہے اور سڑکوں پر رنگ برنگی روشنی بکھڑ جاتی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک بار اس فیسٹیول میں برازیل کا ایٹموسفیر ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے آپ نے بہت بار ایسے آئیلینڈ کے بارے میں سنا ہوگا جہاں لوگ نہیں رہتے جہاں پانی نہیں ہے یا جہاں پر سورج کے روشنی نہیں آتی لیکن ہم آپ کو بتا دے برازیل میں ایک ایسا آئیلینڈ بھی موجود ہے جہاں پر آپ کو ساپ ہی ساپ دیکھنے کو ملیں گے اس آئیلینڈ کا نام سنیک آئیلینڈ ہے جسے الہ, دا, کمیٹ, گریٹ کے نام سے بھی پہچانا چاہتا ہے آپ کو سن کر حرانی ہوگی کہ یہاں پر چار لاکھ سے بھی سیادہ ساپ رہتے ہیں اور یہاں پر کچھ سپیشل لوگوں کے علاوہ کسی بھی اور کا جانا allowed نہیں ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ آج تک جو بھی لوگ اس آئیلینڈ پر چھپاتے چھپاتے گئے ہیں وہ مارے گئے اور ہو بھی کیوں نہ جس جگہ پر لاکھوں کے سنکھے میں ساپ موجود ہیں وہاں پر حملے ہونا تو لازمی ہے ہی آپ اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آئیلینڈ کتنا خطرناک ہوگا برازیل دیش میں ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو کہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی اس دیش میں جس بچے کو کسی بھی کارن سے اگر اپنی ماں کا دودھ نصیب نہیں ہوتا تو ایسی استثیتی میں برازیل دیش کی سرگار چھوٹے بچوں کے لیے محلاؤں کا دودھ اپلپد کراتی ہے اور اسے بچوں کو پلائے جاتا ہے شاید اس طرح کی چیز کسی اور دیش میں نہیں ہوتی ہوگی کیا آپ نے کبھی ایسا کسی اور دیش میں ہوتا ہوا سنائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں کی ملائیں کافی زیادہ بولڈ اور سندر ہوتی ہیں اپنے فگر کی وجہ سے کئی بار انہیں اپمانیت بھی ہونا پڑتا ہے لیکن یہ ان کے لیے عام بات ہے کیونکہ رومینٹک ہونا ان کے سنسکرتی کا حصہ ہے اس لئے برازیل میں دنیا کا سب سے بڑا لڑکیوں کا بازار لگتا ہے جہاں پر کھلے عام لڑکیوں کی بکری ہوتی ہے جہاں پر لڑکے اپنے پسند کی لڑکی کو اپنے مزے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اتنا ہے نہیں یہاں پر لڑکیوں سے زبردستی چپکنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کو خود کو چننے کے لیے فورس بھی کرتی ہیں برازیل میں یہ سب ہونا بہت عام بات ہے اور لڑکیوں کا اس طرح سے سرعام خود کو بیچنے کے لیے کھڑے رہنا وہاں پر کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے ایک طرف برازیل میں جہاں پر لڑکیوں کا سب سے بڑا بازار لگتا ہے وہیں دوسری طرف برازیل میں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جہاں پر لڑکیاں شادی کرنے کے لیے ترزتی ہیں جہاں آپ نے بلکل صحیح سونا برازیل میں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں پر اٹھارہ سے تیس سال کے عمر کی لڑکیاں موجود ہیں اور وہ شادی کے لیے ترز رہی ہیں کیونکہ انہیں شادی کرنے کے لیے اور شادی کے بعد کا سکھ بھوگنے کے لیے لڑکے یا آدمی ملتے ہی نہیں ہیں برازیل کے اس گاؤں کا نام مولرس نہ لورو ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ اس گاؤں میں صرف لڑکیاں ہی ہیں لڑکے ہیں ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان لڑکیوں کو شادی کرنے کے لیے کوئی مرد مل ہی نہیں پاتا ہے اس گاؤں میں لگ بگ چھے سو مہیلائے رہتی ہیں جن کی عمر اٹھارہ سے تیس سال کے بیچ ہے جس میں سے تین سو لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے اور انہیں اویواحد ہی رہنا پڑا ہے کیونکہ انہیں شادی کرنے کے لیے آدمی مل ہی نہیں رہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر گاؤں میں پروش نہیں ہے تو یہ مہیلائے شہر میں جا کر شادی کیوں نہیں کر لیتی تو اس کے پیچھے بھی ایک کہانی مشہور ہے اصل میں اٹھارہ سو اکانوے میں ماریا نام کی ایک لڑکی کی شادی ایک ایسے پروش سے کر دی گئی جیسے وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتی تھی جس کے بعد ماریا شادی کرنے کے بعد بھی اس وقتی کے ساتھ خوش نہیں تھی اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن اس سمیں میں مہیلاؤں کے لیے سمبند توڑنا سماج میں اچھا نہیں مانا جاتا تھا اور بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی ایسے میں ماریا کے گھر والوں نے اسے پیڑیت کر کے گھر سے باہر نکال دیا اس کے بعد ماریا ملرس نا لوورو گاؤں میں پہنچ گئی اور اس نے یہاں پر رہنا شروع کر دیا اور اس نے ایک ایسے سماج کی رچنہ کی جہاں پر مہیلائیں خود کے حساب سے رہتی ہیں خود کے نیم بناتی ہیں اور خود کے قانون لاغو کیا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر مہیلاؤں کے چلنے کی وجہ سے پروشوں نے یہاں رہنا بند کر دیا اور اب یہ مہیلائیں شادی کے لیے ترس رہی ہیں تو دوستوں یہ تھا برازیل دیش جہاں پر ایک طرف مہیلاؤں کا بازار لگتا ہے تو دوسری طرف مہیلائیں پروشوں کے لیے ترس رہی ہیں آپ کو برازیل دیش کے انو کی بات کونسی لگی لیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات